good morning کیسے ہیں آپ سب سٹینڈرٹ فورٹ تو آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں ورک کے بارے میں جیسے معلوم ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے اگر آپ ایک درو دیوار کو پکڑ کر کے کھڑے رہو گے صبح سے شام تک دن بھر اور پسینے پسینے ہو جاؤ گے لیکن وہ دیوار جو ہے وہ وال جو ہے وہ ذرا بھی ہیلے گی نہیں تو کیا آپ نے کام کیا نہیں بالکل بھی نہیں کام کیا ورک ہم لوگ اس چیز کو کہتے ہیں جب ہم کسی چیز پر فورس لگاتے ہے اور وہ اپنا جگہ چینج کر لیتی ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں نے کہتے ہیں کہ ہاں you have done work تم نے اب کام کیا لیکن اگر ہم دن بھر کھڑے رہے اور کوئی movement بالکل بھی نہیں ہوا تو اسے ہم لوگ work نہیں کہیں گے ٹھیک ہے نا when we use force on an object object moves تو کوئی بھی object میں جب ہم force لگاتے ہیں تو object ایک جگہ سے دوسری جگہ ہیل جاتی ہے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کام ہوا according to science we do not do any work we stand at a place صرف science کے لئے تم کہو گے میں ہم تو دن پر کھڑے رہے دیوار پکڑ کے صبح سے شام ہو گئی لیکن اگر دیوار ہیلی نہیں اپنی جگہ سے distance اس نے چینج نہیں کیا تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا بیکار کھڑے رہے پسینا ہے جھوٹ مٹ کا energy آپ نے ویسٹ کیا تو سائنس میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اپنی جگہ بدلتی ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ موو ہوتی ہے فورس لگانے سے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ work ہوا سمجھ میں آگے نا تو according to science جب بھی distance change ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو بولتے ہیں work آپ نے کیا otherwise وہ آپ کا بیکار ہوا ٹھیک ہے نا work is done when a load is lifted جب آپ نے کسی دروازے پر ڈھکا دیا اور دروازہ کو نوک کرے اور دروازہ نہیں کھڑا تو کوئی کام نہیں ہوا جب دروازہ کھل گیا تو آپ نے کام کیا when a nut is cracked جب کوئی اپنے force لگایا اور force لگا رہے ہو آخرود پر آخرود ٹھوٹ لے رہا ہے تو کوئی کام نہیں ہوا جب آخرود ٹھوٹ گیا آپ نے آخرود کھا لیا تو کام ہوا work done can be calculated by the falling formula work done ہم لوگ کیا بولتے ہیں work done کب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو آپ force لگا رہے ہو اور force لگانے کے بعد وہ چیز اپنی جگہ سے دوسری جگہ ہٹے گئے اگر آپ classroom میں ہو آپ نے دیکس کو دیکس کو ادھر ادھر کرنا ہے اگر آپ کھڑے رہو پکڑ کر کے دیکس تو وہ ادھر اسے ادھر نہیں ہوئی تو اس کا بتا آپ نے کوئی work نہیں کیا ٹھیک ہے تو اب ہم simple machine تو کچھ کام تو بہت easy ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ easy way میں ہاتھ سے کر لیتے ہیں لیکن کچھ کام اتنی بھاری ہوتی ہے جسے ہمیں machine کے ضرورت پڑتی ہے تو اسی طرح سے کچھ machines ہیں جو کہ ہمارے کام کو آسانی کر دیتی ہے we have to use some tools to do some work کچھ کام کرنے کے لیے ہمیں کچھ machineیں چاہیے جسے ہم لوگ simple machines کہتے ہیں جیسے چاہو ہوتا ہے knife تو اسے ہم لوگ save کاٹتے ہیں ہاتھ سے تو save کاٹ ہوگے نہیں کس سے کاٹ ہوگے آپ knife سے تو knife بھی ایک طرح کا machine ہے ایک طرح کی machine ہے جس نے آپ کے کام کو آسانی کر دیا اسی طرح سے Caesar ہے وہ بھی ایک طرح کی machine ہے یہ آپ کبھی دیکھتے ہوگے CD وغیرہ پہ چڑھتے ہو تو ایک تو CD کے بغل میں stairs کے بغل میں slope type کا بنا رہتا ہے وہ بھی ایک طرح کی machine ہے کہ آپ کی گاڑی آسانی سے اس پر چلی جاتی ہے incline plane اس سے کیا ہوتا ہے simple machine use کرنے سے ہم اپنا کام بہت تیزی سے کر دے کم time میں تھا نا اور اس میں ہم کو زیادہ force wheel نگارہ نہیں پڑتا ہے تو simple machine ہم لوگ کسے کہتے ہیں جو کہ ہمارے کام کو آسانی سے کر دے we use some tools to do some work and such tools are called simple machine simple machine کون کون سے ہوتے ہیں lever ہوتا ہے pulley ہوتا ہے wedge ہوتا ہے incline plane ہوتا ہے screw ہوتا ہے wedge ہوتا ہے یہ سارے کیا ہے آپ کے آپ کے کیا ہیں یہ سارے simple machines ہیں تھا نا تو lever ہوا سب سے پہلا پھر آپ کا پھولی ہوا پھر آپ کا incline plane ہوا screw ہوا wedge ہوا یہ سب آپ کے کیا ہے یہ سب آپ کے آپ کے simple machines ہیں دیکھ لیجئے wheel and axle ہے یہ پھولی ہے یہ آپ کا simple machine ہے یہ آپ کا incline plane ہے slide یہ آپ کا lever ہے سیزر تو یہ سارے ایسے machine جیسے آپ کے کام میں آسانی ہوتی ہے اور آپ کم ٹائم میں زیادہ کام کر لیتے تو آج ہم نے کیا پڑھا work پڑھا اور simple machines پڑھا کل ہم details میں پڑھیں گے کہ lever کیا ہوتا ہے pulley کیا ہوتا ہے wheel and axle کیا ہوتا ہے incline plane کیا ہوتا ہے screw اور wedge تب تک کے لیے take care چیز cyber موسیقی